ہمارے عباؤ ازداد نے ہمیں سبق دے کر کے گیا ہے کہ جب بھی زیادتی ہو اس کے خلاف اسفرگل کرو یہ ہم جو آواز دے رہے ہیں لوجک کے نکتے نگاہ سے بھی فلسفہ کے نکتے نگاہ سے بھی اور ہم نے ہمارے عباؤ ازداد میں جو خون بہایا آزادی کے لیے اس کے نکتے نگاہ سے بھی تو یہ تو جب بھی جو اس وقت ہم سب سے ختمناک چیز ہو رہی ہے لیبرٹی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے تارنی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہیں لیکن امریکہ اور انڈیا میں اور بالخصوص انڈیا میں زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سینے پہ گولی بھی کھائی لاتھی بھی کھائی مگر آزادی حاصل کی کیا اس کے وہ اپنے اصلاف کی اس قربانی کو بھول لیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے اور قانون بنایا ہے دستور حاصل بنایا ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم مل جل کر کے چونکہ اسی لئے دستور نے بھائی چارگی فریٹرنیٹی کا پوائنٹ رکھا ہے اور وہ فریٹرنیٹی کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان یہ دلیت ہے یا آدی واسی یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا شہری ہے ملک کو بنانا مڑھانا اس کو ترقی دینا آزادی حاصل کرنا ایسے میں عام آدمی کا اور خاص طور سے آپ ایجنسی تنظیمیں ہیں ان لوگوں کیا فرض بلتا ہے کس طرح اس کو آپ آگے ہیں اسی کو اویر کرنے کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آپ کے ہاتھ میں یہ جو ہتھیار ہے جس کو میڈیا کرتے ہیں چونکہ میڈیا اس وقت فیک ہر چیز فیک پیڑ پر کام کر رہی ہے کچھ میڈیا ہیں جو اپنے ایمانداری سے وہ ویلوز میں قائم ہیں جو ویلوز ایک میڈیا کا دیا گیا ہے اسی لیس کو چوتھا ستون کہا جا رہا ہے تو اسے اپنے زمیر کی آواز کو بھی اور جو ملک کے ضرورت کے لحاظ سے بھی ملک کے ترقی کے نقطے نگاہ سے بھی اسے ہر حال میں کام کرنا ہے میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے جو آ رہے ہیں اس کے ای چینل وغیرہ وغیرہ جو بھی کہیں جو اس کے ذریعے عوام تک باتے جا رہی ہیں میں ان چینل میں ایک آخر سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ابھی تین دن پہلے جس طرح سے موہن بھاگوات کا ایک بیان آیا پیررال آرمی کی بات یہ لیکن اس کو لے کر کوئی ہنگامہ نہیں ہے یہ تو عوام کی کچھ تھوڑی کمزوری مانی جا سکتا ہے ہم نے یہ بات اس میں میسیج اپنا دیا تھا مولینیا ملی کانسل کی پلیٹ فارم سے یہ جملہ کہنا نہ صرف یہ کہ توہین ہے بلکہ آپ یہ دھمکی دے رہے ہیں ڈیفرنٹ کومنیٹیز کو کہ تم آئندہ اگر کچھ کرنا چاہو اور ہمارے لائن پہ نائے آئے تو ہم تین دن میں ایسی آرمی جو دوسروں دشمن کو ہر آ سکتا ہے جہاں پورے ہتھیار اس کے پاس ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو مگر وہ بھول گئے کہ عوام کی طاقت اصل طاقت ہوتی ہے عوام سینے پہ گولی بھی کھاتا ہے اور ملک کو بچاتا بھی ہے تو یہ عوام کے لیے ایک لہر پیدا ہونا چاہیے کہ اسے ہر حال میں اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے ملک کے دستور کو بھی بچانا ہے ملک کو ترقی بھی دینا ہے ملک میں ہم ہمشارگی اور بھائیشارگی اور ہماہنگی پیدا کرنا ضروری ہے اس ملک کا جوان اگر یہ اتفاق کر لے دنیا میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جوان نے توفان کو بدلہ ہے سمندر کی راہوں کو بھی بدلہ ہے تو یہ ایک چھوٹا سا چیلنج ہے جو جوانوں کے ساتھ نے سپریم